اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں قرآن کی باتیں اس سریس کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور یہ واقعہ اللہ تعالی نے پارہ نمبر دو کے آخیر میں ذکر کیا ہے سورة البقرہ کے آیت نمبر 245 سے لے کر کے 251 میں یہ واقعہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے اور تالوت اور جالوت کے واقعے سے مشہور ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل سے متعلق اس واقعے کے اندر موس علی السلام کے گزر جانے کے ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کی گمراہی ان کے کفر اور ان کے شرک کی سزا دی اور دوسری قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کے بہت سارے سامان کو اٹھا کر لے کر چلے گئے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے درمیان ایک نبی کو بھیجا جسے بعض لوگوں نے شمویل نبی کہا ہے یا بعض لوگوں نے کچھ اور نبی کہا ہے بہرحال اس نبی کا نام اللہ تعالی نے ذکر نہیں کیا ہے اس نبی کو اللہ نے بنی اسرائیل کے درمیان بھیجا تو بنی اسرائیل نے اس نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر کے ان دشمنوں سے مقابلہ کریں لڑائی کریں تو نبی نے کہا کہ بھئی اگر تمہارے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لڑائی سے مہمول لو تو ان لوگوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِينَا وَعَبْنَائِنَا کیسی بات کرتے ہیں آپ ہم لڑائی کیوں نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہمارے بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے ہم لڑائی کیوں نہیں کریں گے چنانچہ لڑائی فرض کر دی گئی لیکن فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ جب لڑائی فرض کر دی گئی تَوَلَّوْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ تو سوائے تھوڑے لوگوں کے بقیہ تمام لوگوں نے پیٹ پھیر لیا محمول لیا اور لڑائی کرنے سے دور ہو گئے اس کے بعد نبی نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو یہ تعلوت نام کا بندہ ہے اللہ رب العالمین نے اس بندے کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے اب وہاں پر لوگوں کا بن اسرائیل کا اعتراض آ گیا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعْتَمْ مِنَ الْمَالِ کہا ارے یہ کیسے بادشاہت کا حقدار ہے بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں اس کے پاس تو مال وال ہے ہی نہیں یہ غریب آدمی ہے فقیر آدمی ہے ہمارے پاس تو مال ہے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے مالدار آدمی کو بادشاہ ہونا چاہیے تو نبی نے کہا اِنَّ اللَّهَ اصطَفَاهُ عَلَيْكُمْ دیکھو یہ میرا انتخاب نہیں ہے میں نے اسے منتخب نہیں کیا ہے بلکہ یہ اللہ کا انتخاب اِنَّ اللَّهَ اصطَفَاهُ عَلَيْكُمْ اللہ نے اس کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے اور کیوں مقرر کیا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمْ یہ علم میں بھی تم سے آگے ہے اور یہ جسمانی لحاظ سے بھی تم سے آگے ہے بہرحال طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور طالوت نامی بادشاہ کی قیادت میں بنی اسرائیل جالوت نامی ظالم بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے یہ تیار ہو گئے جب یہ پورا لشکر لے کر کے طالوت بادشاہ یہ باہر نکلا اور میدان جنگ کی جانب روانہ ہوئے تو بادشاہ نے اعلان کیا اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنْهَرْ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ذریعے فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّ اس نہر کا پانی جو پی لے گا وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں جائے گا ہاں اگر کسی کو ایک چلو پانی پینا ہے ایک آدھ گھوٹ پانی پینا ہے تو چلے گا جب وہاں اس جگہ پر اس مقام پر پہنچے تو تمام لوگوں نے پانی پی لیا سوائے تھوڑے لوگوں کے سوائے تھوڑے لوگوں کے چنانچہ اکثریت کو الگ کر دیا گیا اور وہ تھوڑے لوگ جنہوں نے یا تو پانی نہیں پیا تھا یا تو پیا تھا تو ایک چلو ایک گھوٹ پانی پیا تھا انہی کے ساتھ طالوت بادشاہ جالوت ظالم بادشاہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے تو جب آگے بڑھے تو ان لوگوں نے جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے کہنا شروع کیا لا تا قتلن اليوم بجالوت وجنودی آج ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا جالوت سے اور اس کے لشکر سے وہ ہمیں کچل کر کے رکھ دیں گے لیکن جن کا ایمان پختا تھا جن کا یقین اللہ پر تھا قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ جن کا ایمان ہائی لیول کا تھا جن کا یقین اللہ پر تھا انہوں نے کہا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت بیدن اللہ کتنی ہی تھوڑی جماعتوں نے بڑے بڑے لشکر کو ہرایا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی اجازت سے واللہ معصابرین اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہم جمع رہیں گے ہم جو ہے ڈٹے رہیں گے ثابت قدم رہیں گے سبر کریں گے اللہ ہمارا ساتھ دے گا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِ اور جب لشکر آمنے سامنے ہوا جالوت اور اس کا لشکر سامنے آیا تو ان ایمان والوں نے تعلوت بادشاہ کے ساتھ جو مسلمان تھے جن کا ایمان اور یقین مضبوط تھا انہوں نے اللہ سے دعا کیا رَبَّنَا اَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر صبر کو اڑیل دے ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافر قوم کے مقابلے میں اے اللہ اے ہمارے رب تو ہماری مدد فرماؤں لڑائی کا آغاز ہوا جنگ شروع ہوئی اور اللہ کا حکم آیا اللہ کی مرضی ہوئی اور مسلمانوں نے بنی اسرائیل نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دیا اسی مسلمانوں کے لشکر میں حضرت دعود علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت بادشاہ نہیں تھے جو اس وقت نبی نہیں تھے وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ دعود علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کا قتل کیا اس کا کام تمام کیا اور پھر اس کے بعد اس جنگ میں کامیابی کے کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے دعود علیہ السلام کو نبی بنایا رسول بنایا اور اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہت عطا کی جس کا تذکرہ اللہ نے آگے آیت میں کیا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَتَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی تو یہ واقعہ تعلوت اور جالوت کا بہت سارے میسیجز بہت سارے پیغامات دیتا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھو ایک پیغام یہ ہے کہ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرو ایک پیغام یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بناو ایک پیغام یہ ہے کہ جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بناو ایک پیغام یہ ہے کہ مال کے ہونے سے عزتیں اور بلندیاں اور رفعتیں اور مقام و مرتبے نہیں ملتے بلکہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اونچہ مقام دیتا ہے ایک پیغام یہ ملتا ہے آزمائشوں میں امتحانات میں ہمیشہ اپنے آپ کو کامیاب اور سرخرو بنانے کی کوشش کرو اور اللہ کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارو ایک پیغام یہ ملتا ہے جب کبھی حالات خراب ہوں مشکل حالات سے آپ گزر رہے ہوں تو ایسی صورت حال میں خاص طور سے صبر کا دامن اختیار کریں اور ایک پیغام یہ ہے کہ مشکل حالات میں اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں دعا مانگیں جیسے ان لوگوں نے دعا مانگا اور اللہ کے حکم کا انتظار کرے اللہ بہتر فیصلہ کرے گا اور اللہ جب فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے میں خیر ہوتا ہے اور ہر صورت میں اس کے فیصلے کو قبول کرنے میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہر طرح کے حالات میں ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و سلاللہ لنبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا